چیمین پی ٹی آئے عمران خان کہتے ہیں موجودہ حکومت نے تاریخی مہنگائی بڑھائی حکومت کی ذمہ داری ہے نشتر طبقے کو ہماری طرح بارہ ہزار روپے دے ہماری حکومت پر بھی آئی ایم ایف کا دباؤ تھا ہم نے فیصلہ کیا مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ تمام مزرع اعظم نے جتنا گرز لیا اس کا 89 فیصد عمران خان نے لیا بجھلے کی قیمتیں گزشتہ برس بڑھائی گئیں نوٹفیکیشن اب آیا ہے پاور سیکٹر کو اگر نہیں صدھاریں گے تو یہ ملکی معیشت کو لے ڈوبے گا اور سند اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن ارکان میں جھڑا شرجیل میمن کی اپوزیشن ارکان سے ترک کلامی پی پی روکن کنسوم چانڈیوں نے اپوزیشن روکن دعا بھٹو کا موبائل چین لیا